موسیقی السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ تحمیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ و تحمیلہ تو آج میں آپ کو خیر بنانا سکا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے اس کی چند انگریڈینس کے ساتھ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے کون کون سی انگریڈینس اس کے لیے میں نے دودھ لیا ہے دو کلوں کے قریب آپ دودھ لے لیں پھل فیٹ ملک لینا ہے شگر لینا ہے آپ نے تقریباً دو کپ لینا ہے میرے پاس تو باریک تھی تو آپ کی مرضی ہے آپ جو عام روٹین میں ہم شگر یوز کرتے ہیں یہ بادام ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے پانی میں بھگویا گرم پانی میں ان کا چھلکہ اتارنے کے لیے تھوڑی سے مطلب آپ بادام لے لیں جیسے دس پندرہ بادام لے لیں اس میں ڈالنے کے لیے یہ کریم لے لیں ڈبل کریم جو ہوتی ہے ٹو ہنڈرڈ سیونٹی ایمل ڈبل کریم ہے پھول فیٹ والی آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ یہ گرین کارڈیمم ہے سبز الائچی اس کو بھی آپ ہاف ٹی سپون کے قریب لے لیں چاہیں تو آپ اس کو ثابت بھی لے سکتے ہیں یہ پستہ ہے یہ بھی تقریباً دس بارہ پستہ کو لے کر میں نے چاپ کر لیا ہے بادام کو بھی تقریباً ہاف کپ کے قریب لے لیا ہے گارنش کے لیے لے لیا ہے یہ بھی آپ نے چاپ کر دینے ہیں اچھا یہ رائس رائس لیے ہیں جو پڑنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے ان کو پیسوں گی نہیں میں ویسے عموماً خیر میں پیسے جاتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جب ہم اس خیر کے لیے یہ سپیشل رائس ہیں اگر ہم اس کے لیے یوز کریں تو بہت اچھے لگتے ہیں عام رائس کی نسبت یہ زیادہ مزہ دیتے ہیں تو آپ یہی والے لیں کوشش کریں یہی لیں اگر نہ ملے تو آپ جو عام چاول ہیں وہ بھی ٹوٹا چاول آپ لے سکتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹا چاول بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دوسرے چاول بھی کر سکتے ہیں جن کو تھوڑا سا پیس سکتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے لیکن میں ان کو نہیں پیسوں گی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خیر کیسے بنے گی اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں بنے گا تو سب سے پہلے ہم ایک بڑی سی پتیلی لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے تھوڑی سی کھولے موکی اور بڑی سی ہو تو زیادہ آسانی سے کرتا ہے اور گیس آن کریں گے ہم نے گیس آن کر دی اور پھر ہم نے اس میں یہ دودھ ڈال دیا ٹھیک ہے دودھ ڈال کر اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فل بوائل کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں گے اب میں بوائل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دودھ ہمارا اُبل چکا ہے اب اس دودھ میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے دودھ کو ہم نے اس لئے اُبالا ہے کہ دودھ میں اگر پہلے چاول ڈال دیتے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑتا چاولوں کیونکہ چاول بار بار چپکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیم آنچ پر رکھتیا ہے اب ہم اس کو بدستور چلاتے رہیں گے اس لئے چلائیں گے کہ یہ لگ جاتا ہے اس کے سٹارچ ہوتا ہے چاولوں کے اندر تو وہ نیچے تلوے کے ساتھ پتیلی کے تلوے کے ساتھ لگتا ہے تو آپ اس کو پکا چلاتے رہیں اس وقت تک چلاتے رہیں جب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا تو میں آپ کو ذرا گاڑا کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ آدھی پک چکی ہے اور گاڑی ہو رہی ہے تو ابھی میں اس کو چلا رہی ہوں اور اس کو بدستور چلاتے رہنا ہے جب تک یہ مکمل گاڑی نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ بادام اٹ کریں گے ٹھیک ہے جن کا چھلکہ اتارنا تھا اور ان کو میں نے آدھا آدھا کر دیا بیچ میں سے کر کے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چلاتے رہیں گے جب تک گاڑی نہ ہو جائے تو اب یہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس میں شوگر اٹ کریں گے تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے تو ہم اس میں شوگر اٹ کریں گے اور اس کے اندر یہ سبز الائچی پسی ہوئی یہ اٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ شوگر ہم نے اس میں اٹ کر دی شوگر اس میں تھوڑی سی تیز رکھنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ہم کریم بھی اٹ کرتے ہیں اور جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے نا تو پھر شوگر اگر کم ہوگی تو پھر وہ اور کم ہو جائے گی تھنڈی ہونے کے بعد تو ہم اس میں تھوڑی سی زیادہ جب یہ گرم ہوتی ہے تو ہم تھوڑی سی اس میں زیادہ ڈالتے ہیں ٹیسٹ کر کے تاکہ جب تھنڈی ہو تو پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ذرا نورمل قسم کا آتا ہے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ گاڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہے یہ غور سے دیکھیں جیسے جیسے گر رہی ہے جس طریقے سے اب اس پوائنٹ پہ نا ہم اس کے اندر یہ کریم پوری ڈال دیں گے یہ جو ڈبل کریم ہے یہ پوری ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا بلکل اور پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اس میں کچھ لوگ کیوڑا بھی ڈالتے ہیں جیسے ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ کیوڑا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈھکن کیوڑا آخر میں ڈالتے ہیں اور اس کو خوشبو کے لئے اور کچھ انڈین لوگ ہیں جو کہ اس میں زافران ڈالتے ہیں میں نے اس لئے استعمال نہیں کیا میرے بچے دونوں خوشبویں پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی کم پسند کرتے ہیں تو بے شک آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے استعمال نہیں کیا اور اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ بن چکہ لیں جی ہماری مزے دار سی کھیر تیار ہے یہ کریمی کھیر تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی ہے اس میں کریم کا استعمال آخر میں کیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ پتلا رکھیے گا جب آخر میں بلکل گاڑا کر کے سکائیے گا نہیں اس کا پانی کیونکہ یہ خود بھی جو ہے نا بعد میں ٹھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو آپ جب آخر میں کریم ٹالیں گے کریم سمیت جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈی ہو کر اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو اس لئے تھوڑا سا اس کو پتلا رکھیے گا تو ویوورز ریڈی ہے کھانے کے لیے بہت ہی مزے دار کھیر بنی ہے کریمی کریمی بڑے مزے کیا یہ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے گھر میں سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں فیملی میں بھی کھر میں بھی سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے اور اگر آپ کو میرا یہ طریقہ کھیر بنانے کا پسند آئے اور میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اللہ حافظ فی امان اللہ مجرد یکی مجرد مجرد من